سہار اللہ سہار اللہ گھر روز درودوں کی سجاؤ محفل اپنے گھر روز درودوں کی سجاؤ محفل دیکھتے دیکھتے حالات بدل جائیں گے سامین کرم اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ حسان نبی پاک کا کرم کہ ہم اس نبی دعالم کی امت میں ہوئے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا محبوب قرار دیا وہ نبی جس کے اوپر تمام مقامات ختم ہو گئے جس پر نبوت کا احتطام ہو گیا وہ نبی جس پر آ کر تمام عظمتیں اپنے عروج کو پہنچ گئیں وہ نبی جس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے ایسے انعامات کیے جو اس سے پہلے کبھی نہ سننے میں آئے نہ دیکھنے میں آئے وہ نبی جو اپنی امت کا اس قدر غم خوار تھا کہ جب اس دنیا میں آیا تب بھی ربی حبلی امتی لبوں پر تھا اور جب اس دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے تب بھی امتی امتی لب پر جاری تھا تو کتنی قسمت والی ہے یہ امت کہ اس کے نبی کو غم ہے تو اپنی امت کا اس کے نبی کو خیال ہے تو اپنی امت کا وہ نبی شب و روز آسو بہاتا ہے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں جب بھی ہاتھ اٹھاتا ہے تو دعا اپنی امت کے لئے نکلتی ہے تو کیوں نہ کس نتر ناز کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایسا لچپال نبی ادا کیا اتنا غم خوان نبی ادا کیا کہ جسے ہماری فکر ہے تو اب ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ اپنے آقا کے لئے ہم بے صحیح کریں جیسا وہ ہم سے چاہتے ہیں ہم بے صحیح بن جائیں جیسا کہ ہمارے آقا ہم سے توقع رکھتے ہیں ہم ویسے کام کریں جیسا کہ ہمارے آقا کو ہم سے توقع ہے یا جیسے کہ ان کی نزبت سے ہمیں کرنے چاہیے وہ آقا کی محبت وہ آقا کا پرچار وہ آقا کا پیغام آج ہمیں ہر سینے تک پہنچانا ہوگا اپنے آقا کی محبت ہر سینے کے اندر بٹھانی ہوگی جب یہ آقا کی محبت سینوں میں آ جائے گی تو ہم تمام تفرقہ بازی سے نکل جائیں گے ہمارے دلوں میں صرف ایک نام ہوگا اللہ کا ہمارے دلوں میں فقط ایک حسی کی بات ہوگی فقط محمد کی تو ہمارے لبوں پہ یہی ہوگا کہ دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد آئیے کہ ناتو کا سلسلہ جاری وساری ہے گزارش کروں گا جناب محمد علی قادی صاحب سے کہ باغہ سالت محب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حدیاء اقیدت پیش ورمائیں سرے محفل کرم اتنا میری سرکار ہو جائے سرے محفل کرم اتنا میری سرکار ہو جائے کہ نگاہیں منتظر رہ جائیں اور دیدار ہو جائے اور فنہ اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ساتھ عالی میں جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے اور تجھے منظور ہے پردہ مجھے پاسے عدب بڑھنا میں جب چاہوں جہاں چاہوں تیرا دیدار ہو جائے باغہ سالت محب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حدیاء اقیدت پیش ورمائیں جناب محمد علی قادی صاحب سامائین کرام نبی پاک کا عشق بڑی دولت ہے اور یہ دولت ان لوگوں کو ملا کرتی ہے جو نبی پاک سے باصل ہو جاتے ہیں جن کا تعلق نبی پاک سے قائم ہو جاتا ہے جو نبی پاک کی نزبت حاصل کر لیتے ہیں جن کو نبی پاک کی صحبت مل جایا کرتی ہے لیکن ایسا کب ہوتا ہے یہ دل مدینہ کیسے بنتا ہے اس دل کے اندر حضور پاک کا عشق کیسے آتا ہے آئیے ہم پوچھتے ہیں امام اہل سنت آلہ حضرت امام احمد ازہ خان بریلوی صاحب فرماتے ہیں کہ لوگوں اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے اندر حضور پاک کا عشق پیدا ہو تو کسی خوشالحان ناتخواہ سے ناتے سنا کرو نبی پاک کی ناتے سننے سے نبی پاک سے محبت پیدا ہوتی ہے نبی پاک کا عشق پیدا ہوتا ہے نبی پاک کی نسبت ملا کرتی ہے اسی لیے آج ہم بھی کوچا کوچا کریا کریا جہاں دیکھتے ہیں نبی کے نام کے نعرے نظر آتے ہیں نبی کے نام کے جھنڈے نظر آتے ہیں ہر جگہ دیوانے نبی کا تذکرہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں بجا صرف اتنی ہے کہ میرے مالک نے فرما دیا برا فانہ لکا ذکرک کہ حبیب ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا کتنا بلند کر دیا شائع نے کہا کہ برا فانہ لکا ذکرک کہے سایہ تجھ پر اور ذکروں چاہے تیرا مرتبہ آلہ تیرا اور تُو گھٹا اے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا کہ جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا تو ان کا ذکر تو خود رب تعالیٰ بلند فرما رہا ہے تو بلا کسی انسان کی کیا مجال کہ ان کے ذکر کو گھٹا سکے دمیت عدیب رائے پوری نے فرمایا کہ لفظ و معنی میں وہ سمائے نہیں لفظ و معنی کے بعد کیا لکھوں میں خدا تو نہیں عدیب ہوں اے دوست برا فانہ کے بعد کیا لکھوں سامین کرام اگر ہم عشق مصطفیٰ کے طالب ہیں نبی پاک سے رابطہ جوڑنا چاہتے ہیں نبی پاک کی نظمت حاصل کرنا چاہتے ہیں نبی پاک کی صحبت حاصل کرنا چاہتے ہیں نبی پاک کی قربت کے متمنی ہے تو ہمیں نبی پاک کا ذکر کرنا ہوگا اور یہ ذکر صرف زبانوں سے نہیں ہوگا بلکہ اپنے دل کو بھی اسی ذکر کے اندر لگانا پڑے گا کیونکہ جب تلک زبان و دل ایک سا ہو جائے یہ صدا نبی پاک تک نہیں پہنچ سکتی جب تک یہ دل نبی پاک کو نہ پکارے یہ صدا نبی پاک تک نہیں پہنچ سکتی یہی وجہ ہے کہ آج جگہ جگہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تذکرے تو ہوتے ہیں لیکن چند لوگ ہیں جنہیں نبی پاک کی زیارت ہوتی ہے سب لوگ جب ذکر کرتے ہیں تو سب کو یہ دولت کیوں نہیں ملتی بجا صرف اتنی ہے کہ صرف چند لوگ ہیں جن کے دل بھی ان کی زبان کا ساتھ دیتے ہیں اور جب دل زبان کے ساتھ ہو جائے تو علامہ اقبال کہتے ہیں کہ دل سے نکلتی ہے جو بات اثر رکھتی ہے پر نہیں طاقتیں پرباز مگر رکھتی ہے جب یہ دولت اور دل ایک ہو جاتے ہیں تو یہ آواز نبی تک پہنچاتی ہے اور جب نبی تک پہنچ جائے تو یہ ناممکن ہے کہ میرے آقا اس کو سماعت نہ کریں میرے آقا جب اس آواز کو سنتے ہیں اس دل کی آواز کو سنتے ہیں تو خود اپنی بزم میں تشریف لے آتے ہیں آئیے کہ ناتو کا سلسلہ جاری بساری ہے گزارش کروں گا جناب محمد تنویر الاسلام احمد قاضی صاحب سے کہ پاگاہ حصالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حدیع اقیدر پیش فرمائے تمام ساتھی جو اسٹیٹ پر ہیں اور جو نیچے بیٹھے ہیں سب مل کر جو امام جنہ العابدین کا لکھا ہوا ناتیہ اقلام پیش فرما رہے تھے حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے ارے اونا سمجھ قربان ہو جائے ان کے قدموں پر یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے اور رسول پاک خود اپنی بدم میں تشریف لاتے ہیں رسول پاک خود اپنی بدم میں تشریف لاتے ہیں مگر وہ دل کے اندھوں کو نظر آیا نہیں کرتے سامینے کرام بات جب ہو اخلاص کی بات جب ہو عشق کی بات جب ہو محبت کی بات جب ہو غلامی کی تو اگر اس کے اندر دل ساتھ نہ ہو تو وہ کمپلیٹ ہو ہی نہیں سکتی وہ مکمل ہو ہی نہیں سکتی جب تلک محبت کے اندر دل شامل نہ ہو وہ محبت محبت نہیں ہوتی عشق کے اندر دل شامل نہ ہو وہ عشق ہو ہی نہیں سکتا تو ہم نبی پاک سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں ہم نبی پاک سے عشق کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن یہ کیا ہے کہ ہماری زبان تو نات پڑھ رہی ہے لیکن ہمارے دل کے اندر دنیا مردار گھوم رہی ہے یہ کیسا عشق ہے نبی کا کہ زبان جو نبی کی نات پڑھ رہی ہے لیکن دل میں وہ نات نہیں ہے ہماری زبان نات پڑھ رہی ہے دل میں دنیاوی خیال ہیں یہ کیسی محبت ہے یہ کیسا جذبہ ہے آج اسی پیغان کو لے کر ہم میدان عمل میں ہیں کہ اگر محبت مصطفیٰ میں کامیابی چاہتے ہو اگر عشق کے جذبے کو سرخرو دیکھنا چاہتے ہو تو اپنے زبان کے ساتھ ساتھ اپنے دل کو بھی ان کے نام لیواؤں میں شامل کر لو کیونکہ جب تلک یہ دل شامل نہیں ہوگا تب تلک اخلاص نہیں ہوگا اور جب تلک اخلاص نہ ہو تو یہ ناممکن ہے کہ کامیابی مل جائے کامیابی کے لئے ضروری ہے کہ آپ کا دل پوری طرح سے خواہ وہ عبادت ہو خواہ وہ ریاضت ہو خواہ وہ دنیا کا کوئی بھی کام ہو جب تلک دل اس کے اندر شامل نہ ہو اس کے اندر خلوص پیدا نہیں ہو سکتا اور جب تلک خلوص پیدا نہ ہو تو اس کے اندر سچی تڑپ سچی لگن اور سچا جذبہ پیدا نہیں ہوتا جب جذبہ صادق نہ ہو تو کامیابی کا کیا کہنا اسی لئے آج ہم کہتے ہیں کہ اپنے زبان کے ساتھ ساتھ اپنے دل کے اندر بھی نبی پاک کا عشق پیدا کرو لیکن دل کے اندر یہ نبی پاک کا عشق کیسے آئے گا حضرت علی سے ایک شخص نے کہا کہ اے علی اللہ تبارک و تعالی نے بہت کہا ہے جگہ جگہ قرآن میں حضور پاک کی عظمت تگید گائے ہیں جگہ جگہ ان کے مراتب بتائے ہیں جگہ جگہ یہ کہا ہے کہ یہ میرے محبوب ہیں سب سے افضل ہیں میں ان سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں اب یہ بتائیے کہ اگر اللہ تبارک و تعالی یہ کہتا ہے کہ یہ میرے محبوب ہیں تو محبوب کے اوپر خود کو ترجی نہیں دی جاتی آپ مجھے یہ بتائیے کہ کلمے کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے خود کو ترجی کیوں دی لا الہ الا اللہ پہلے اللہ کا نام کیوں آیا محمد کا نام بعد میں کیوں رکھا حضرت علی نے فرمایا کہ آرے ہو نادان تو جانتا نہیں کہ یہ انسان سر سے پیر تک ناپاکی کا پتلا ہے پانی کے غلیز کترے سے جنم لینے والا یہ انسان سر سے پیر تک اگر وضو بھی کر لے اور خون بہ جائے تو وہ وضو مکروح ہو جاتا ہے تو پھر بکیا جسم کی پاکی کا کیا کہنا تو اللہ تبارک و تعالی کی محبوبیت یہ گوارہ نہیں کرتی کہ کوئی بھی انسان ناپاک زبان سے اس کے محبوب کا نام لے لے اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے اپنا نام پہلے رکھا تاکہ پہلے بندہ اللہ کا نام لے لے اللہ کا نام ایک دفعہ لینے سے یہ زبان پاک ہو جاتی ہے جب یہ زبان پاک ہو جائے تو پھر اس کے محبوب کا نام لے جب اس رب العزت نے یہ نہیں چاہا کہ ہم اللہ کے نام سے پاک یہ بغیر اس کے محبوب کا نام لے تو ذرا غور کیجئے کہ وہ رب تعالی یہ کیسے گواہ کر سکتا ہے کہ جب تلک ہم اپنے سینوں کو اپنے دلوں کو اس میں ذات اللہ سے صاف نہ کر لیں اللہ کے ذکر سے صاف نہ کر لیں تو اس کے اندر عشق مصطفیٰ آ جائے تب ہی تو میرے نبی پاک نے فرمایا لِكُلِّ شَئِنْ سِقَالَ وَسِقَالَةِ الْقُلُبْ ذِكُرُ اللَّهِ کہ ہر چیز کی صفائی کا کوئی نہ کوئی آلہ ہے کوئی نہ کوئی ہتیار ہے لیکن دلوں کی صفائی کا آلہ اور ہتیار فقط ذکرِ اللہ ہے اسی لئے ہم کہتے ہیں کہ اگر نبی پاک کا سچا عشق چاہتے ہو نبی پاک سے ساتھ سچے عشق کا دعویٰ ہے نبی پاک کی غلامی حاصل کرنا چاہتے ہو تو اپنے دلوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے پہلے اس دل کو پاک کر لو جب یہ دل پاک ہو جائے گا تو اس کے اندر حضور پاک کا عشق بھی آ جائے گا اور اس کے اندر ان کا بھی عشق آ جائے گا جن سے حضور پاک محبت کرتے ہیں خواب علی ہو خواب حسین ہو خواب فاطمہ ہو یا حسن ہو یا امام جن العبدین جن جن سے حضور پاک محبت کرتے ہیں خود و خود ان کے لئے تمہارے دل کے اندر محبت پیدا ہو جائے گی اسی پیغام محبت کو لے کر ہم میدان عمل میں ہیں اور تمام حضرات جو میری سواس سماس ہمارے ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ ان محافل کا مقصد محض دو چار گھنٹے کے لئے ذکر کرنا اور واپس اپنے گھروں کو لوٹ جانا نہیں ہوتا ہماری ان محافل کا مقصد یہ ہے کہ اس سلسلے کو قائم کر دیا جائے اس عشق کے سلسلے کو فروغ دیا جائے اس ذکر کے سلسلے کو فروغ دیا جائے نبی پاک کے ذکر کو صرف یہاں بیٹھ کر دو چار گھنٹے کرنے یا دادے تحسین وصول کرنے کے لئے ہم نہیں آئے ہیں بلکہ ہمارا پیغام یہ ہے کہ اس سلسلے کو اس طرح سے قائم کر لو کہ چلتے پھڑتے اٹھتے بیٹھتے حتیٰ کہ دنیاوی کام کرتے ہوئے بھی تمہارے دل اسی کی یاد سے آشنا رہیں جس کے لئے کسی نے کہا کہ دست کار میں اور دل یار میں اسی پیغام کو اور اسی نقطے کو لے کر ہم میدان عمل میں ہیں کریا کریا ان محافل کا ان ذکر کی محفلوں کا یہی مقصد و محور ہوتا ہے کہ عوام الناس کے اندر عشق مصطفہ کا فروغ ہو عوام الناس کو وہ طریقہ پتا چلے جو اولیاء اللہ نے اختیار کیا وہ راستہ پتا چلے جس پر ٹل کر اولیاء اللہ نبی پاک غلامی تک پہنچ گئے وہ غلامی سے نبی پاک دیدار تک پہنچ گئے اسی لئے ہم کہتے ہیں کہ نہ کر انکار اے ظالم بلی کے پاس جانے سے خدا بھی روٹ جاتا ہے بلی کے روٹ جانے سے آئیے کہ نہ تو کا سلسلہ جاری و ساری ہے گزائش کروں گا جناب محمد یوسف قادی صاحب سے کہ تشریف لائیں اور باغاہ حسالت محاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حدیع عقیدت پیش فرمائیں اللہ علم کے ذکر انور میں بصر ہو رہا ہے یہ ایک ایک لمحہ نہایت قیمتی ہے یہ ایک ایک لمحہ نہ جانے کون سا لمحہ ہماری بخشش کے کام آ جائے اور نہ جانے اس محفل میں بیٹے ہوئے کس کس شخص کے دل سے کوئی ایسی صدا نکل آئے جو کہ اس تمام محفل کی حاضری کا سبب بن جائے اسی لئے تمام اہل محفل سے یہ درخواست کی جاتی ہے کہ جب بھی کوئی نات پڑھے تو پورے عدب کے ساتھ احترام کے ساتھ یہ تصور کرتے ہوئے کہ اس بد میں نبی پاک کا ذکر ہو رہا ہے نبی پاک اس بد میں تشریف فرما ہے اتنے عدب سے بیٹھیں جیسے آپ ان کو دیکھ رہے ہوں یا یہ تصور کریں کہ آپ گمبدِ خزرہ پہ ہوں نبی پاک کی جالیاں سامنے ہیں اور آپ نات کا نظانہ پیش کر رہے ہوں جب یہ عدب یہ احترام ملہوزِ خاتر رہے گا تو یقیناً ایک وقت آئے گا کہ اس دل میں وہ تڑپ پیدا ہو جائے گی وہ جذبہ پیدا ہو جائے گا وہ عشق پیدا ہو جائے گا کہ نبی پاک کو پکاریں گے اور نبی پاک اس غلام کی سن کر بگڑی بنانے آ جائیں گے تب ہی تو کہا گیا کہ لفظ و معنی میں وہ سمائے نہیں لفظ و معنی کے بعد کیا لکھوں میں خدا تو نہیں عدیب ہوں اے دوست برا فانہ کے بعد کیا لکھوں وہ نبی جس کے آنے سے سارے جہاں میں بہا رہائیں اور سچ تو یہ ہے کہ انسان کو انسانیت کا پتہ چلا تو اس نبی دو عالم کے آفتاب کے طلوع ہونے کے بعد اس سے پہلے یہی انسان تھا جو ہدایت کے لئے بھٹک رہا تھا یہی انسان تھا جو اپنے ہاتھ سے اپنے بچوں کو زندہ درگوڑ کر رہا تھا یہی انسان تھا جو ہر نظر آنے والی چیز کو خدا سمجھ کے پرستش کیا کرتا تھا لیکن جب اس نبی دو عالم کے نور کی روشنی پھیلی تو کائنات کے گوشے گوشے کو اپنے نور کی آغوش کی لپیٹ میں لے لیا اور جگہ جگہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیضان کرم سے مستفید ہوئی اور ہر قلب کے اندر یہ پیغام حق پہنچا آزورت اس عمر کی ہے کہ اس پیغام کو زبانوں تک محدود نہ رکھا جائے بلکہ اس کو دلوں میں اتارا جائے اور دلوں میں اتارنے کے لئے پہلے اس دل کو اللہ کے ذکر سے پاک کرنا ہوگا اللہ کے ذکر سے اس دل کی بنجر زمین کو اس قابل بنانا پڑے گا کہ اس کے اندر عشق مصطفیٰ کا بیچ بویا جا سکے جب تلک یہ دل اس قابل نہ ہو جائے کہ اس کے اندر عشق مصطفیٰ آ جائے اس وقت تک ہم نبی پاک کے عشق کو نہیں پہنچ سکتے کیوں؟ کیونکہ محبت اور عشق میں بڑا فرق ہے محبت کی نہیں جاتی محبت ہو جاتی ہے لیکن عشق عشق کرنا پڑتا ہے جب عشق کیا جاتا ہے تو اس عشق کے اندر عشق کرنے والوں نے اپنی ہر ہر چیز کو قربان کر دیا اپنا سب کچھ لٹا دیا محبوب کے لئے خود مٹ گئے تب جا کے وہ عاشق کہلائے تب ہی تو کہا گیا کہ عقل والوں کے نصیبوں میں کہانزو کے جنوب عشق والے ہیں جو ہر چیز لٹا دیتے ہیں یہ عشق ہوتا ہے جو انسان کو اپنی ذات کی نفی کرنے پر مجبور کرتا ہے یہ عشق ہوتا ہے اپنی حد سے کو مٹا دیتا ہے یہ عشق ہوتا ہے جو انسان کو اس کے محبوب کے قریب کر دیتا ہے لیکن اس عشق کے آداب اس عشق کے راستے کو پہنچنے کے لئے جو لوازمات ہیں جب تک وہ نہ کیے جائیں اس عشق کا حصول نہیں ہو سکے گا محبت سب کرتے ہیں لیکن عشق کوئی کوئی کرتا ہے اور جب کوئی عشق کرتا ہے تو اس کو اس طرح نواز دیا جاتا ہے کہ کوئی غریب نواز بن جاتا ہے تو کوئی داتا صحاب بن جاتا ہے کسی کو سلطان باہو کہتے ہیں تو کسی کو پیران پیر کہا جاتا ہے غرض یہ کہ جس کو اس گربار مستفیٰ ذر پھر خلط نوازی جاتی ہیں تو رہتی دنیا تک عمر ہو جاتا ہے وہ دلوں پہ حکومت کرتا ہے جو یہ عشق والے ہوتے ہیں جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں جو نبی کے غلام ہوتے ہیں یہ تاج نہ ہوتے ہوئے بھی بادشاہ ہوتے ہیں کیوں؟ کیونکہ ان کی حکومت جسموں پہ نہیں ہوتی یہ دلوں پہ حکومت دیا کرتے ہیں یہ دلوں کا پیغام دیا کرتے ہیں یہی وجہ ہے کہ آج غوث آزم کو صدیاں گزر گئیں گاتا صحاب کو صدیاں گزر گئیں خواجہ صحاب کو صدیاں گزر گئیں گھر یہ بے شمار ہو جیا کرام ہیں صدیاں گزر گئیں لیکن آج بھی لوگ ان کے فیضان سے مستفید ہو رہے ہیں آج بھی ان کا نام بیسے ہی زندہ و تابندہ ہے جیسے ان کی حیات مبارکہ میں تھا آج بھی ان کے در اقدت سے خلق فیضیاب ہوتی ہے وجہ کیا ہے انہوں نے عشق کے اندر اپنے آپ کو مٹا لیا تھا انہوں نے نبی کے عشق کے اندر اپنی ذات کی نفی کر دی تھی انہوں نے اس عشق کے اندر اپنے آپ کو اس طرح رنگ لیا کہ ان کی اپنی ذات کا رنگ ختم ہو گیا اور وہ رنگ حسینی میں رنگ کر نبی پاک سے بسال کا جام نوش فرمایا یہ نعمت اس وقت ملا کرتی ہے کہ جب اس دل کے اندر ایسی تڑپ ہو ایسی لگن ہو ایسا جذبہ ہو جو یہاں سے اٹھے تو نبی پاک کے ذر پہ پہنچ جائے لیکن اس کے لیے پہلے اس دل کی کھیتی کو اس قابل کرنا پڑے گا اس دل کی بنجر زمین کو اتنا ذرخیض کرنا پڑے گا کہ یہ عشق مصطفیٰ کے لائق ہو جائے اس کے اندر عشق مصطفیٰ کا سجر اس وقت تک نہیں پھوٹے گا جب تلک یہ زمین ذرخیض نہ ہو جائے گی اور یہ زمین دل اس وقت تک ذرخیض نہیں ہو سکے گی جب تلک اس کے اوپر اللہ کے ذکر کی ضربے نہ پڑے تب ہی تو کہا کہ اللہ اللہ کرتے کرتے ہو نظر آیا مجھے اور ہو میں ہوا گم تو تو نظر آیا مجھے آئیے کہ ناتوں کا سلسلہ جاری و ساری ہے گزارش کروں گا جناب ٹیلی ویجن اور ریڈیو کے مشہور و محروف صناخہ جناب نسل اللہ خانوری صاحب کے تشریف لائیں اور باغعہ سالتِ معاق ایسی تڑپ ہو ایسی لگن ہو ایسا جذبہ ہو جو یہاں سے اٹھے تو نبی پاک کے در پہ پہنچ جائے لیکن اس کے لیے پہلے اس دل کی کھیتی کو اس قابل کرنا پڑے گا اس دل کی بنجر زمین کو اتنا ذرخیض کرنا پڑے گا کہ یہ عشق مصطفیٰ کے لائق ہو جائے اس کے اندر عشق مصطفیٰ کا سجر اس وقت تک نہیں پھوٹے گا جب تلک یہ زمین ذرخیض نہ ہو جائے گی اور یہ زمین دل اس وقت تک ذرخیض نہیں ہو سکے گی جب تلک اس کے اوپر اللہ کے ذکر کی ضربے نہ پڑے تب ہی تو کہا کہ اللہ اللہ کرتے کرتے ہو نظر آیا مجھے اور ہو میں ہوا گم تو تو نظر آیا مجھے آئیے کہ ناتوں کا سلسلہ جاری وساری ہے گزارش کروں گا جناب ٹیلی ویژن اور ریڈیو کے مشہور و محروف صنقہ جناب نسل اللہ خانوری صاحب کے تشریف لائیں اور باغاہ سالتِ مہاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنے مخصوص انداز سے ناتیا کلام پیش فرمائیں سام ازاد ناؤ سے سکبال فرمائیں نہ رہے تکبیر نہ رہے رسالت نہ رہے حیدری سامان اکرام انتہائی خوشکتمتی کہ ہمارے درمیان محروف روحانی سکالر جناب علامہ چودری عزر نواز صاحب اور موروف عالم دین جناب حضرت علامہ مولانا سعید احمد قاضی صاحب جلوہ فروز ہوئے جو انشاءاللہ وقت مقررہ پر اپنے روحانی ایفانی خطاب سے ہم سب کو نوازیں گے توام ازاد اب جتنی نششتوں پر تشریف رکھیں سبان اللہ نارے تکبیر نارے رسالت نارے ہندری ہندری نارے غوثیہ جو ہدایت کے موتی سے ہمارے قلوب کو کرما رہے تھے ہماری کم اکلوں کو نبی کی اور آلِ بیت کی معلومات سے ان کے علم سے ہمیں مالا مال پرما رہے تھے جان پر کھیل گئے نام کی عزت رکھ لی حق کا جو کام تھا اس کام کی عزت رکھ لی سچ نے سچائی کے پیغام کی عزت رکھ لی کربلا والوں نے اسلام کی عزت رکھ لی آئیے کہ باغہ شہیدانِ کربلا میں حدیع عقیدت کے لیے دعوت دے رہا ہوں جناب سید مسعود علی جعفی صاحب کو کہ تشریف لائے اور باغہ شہیدانِ کربلا میں حدیع عقیدت پیشوڑ موسے ایک بار لگا لیتے جو مولا پانی موسے ایک بار لگا لیتے جو مولا پانی دشتِ غربت میں نہ یوں ٹھوکرے کھاتا پانی اور کون کہتا ہے کہ پانی کو ترستے تے حسین سچ تو یہ ہے کہ ان کے ہونٹوں کو ترستا رہا پیاسا پانی باغہ شہیدانِ کربلا میں حدیع عقیدت پیشوڑا رہے تھے جناب سید مسعود علی جعفی صاحب سامینِ قرآم ہماری خوش قسمتی کہ ہماری آج کی اس بزن میں موروف روحانی سکالر جناب علامہ چوزی عزا نواز صاحب تشریف فرمائیں میں گزارش کروں گا کہ مائک پر تشریف لائیں اور اپنے روحانی وائے پانی خطاب سے ہم سب کے قلوب کو گرمائیں تمام حضرات بھرپو جوش و خروش کے ساتھ نعروں سے استقبال فرمائیں نعرے تکبیل نعرے رسالت نعرے حیدری نعرے غوثیہ شبیر ہو جائے مسلمانوں کا قبلہ روزہ شبیر ہو جائے حضرت شہیدان اکربلا کے بارے میں گفتگو فرمائے رہے تھے روحانی گفتگو سے ہمارے قلوب کو گرمائے رہے تھے جناب علامہ چوزی عزا نواز صاحب جو حضرات جیسا کہ علامہ صاحب نے اشاعت فرم آیا کہ جب تلک اس دل کے اندر اللہ کا ذکر نہ بس جائے جب تلک اس دل کو اللہ کے ذکر سے پاک نہ کر لیا جائے اس دل کے اندر نہ تو حضور پاک کا اشکاہ سکتا ہے نہ ہی حضور پاک کی آل بیت کا اس لیے جو حضرات یہ چاہتے ہوں کہ ان کے دل کے دھڑکنے اللہ کے ذکر سے جاری و ساری ہو جائیں ہماری خوش قسمتی کہ ہمارے درمیان بزرگ سید عبدال حضر زیری صاحب تشریف فرمائے ہیں جنہیں یہ اجازت مجھد کریم سے حاصل ہے کہ یہ ذکر قلب دیاں کرتے ہیں جو حضرات یہ چاہتے ہوں کہ ان کے دل کی دھڑکنے اللہ اللہ کے ذکر سے جاری ہو جائیں وہ ان کے آواز کے ساتھ آواز ملا کر ذکر کریں جناب سید عبدال حضر زیری صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ هو 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 اللہ حضر زیری صلی اللہ حضر زیری صلی اللہ علیہ وسلم اللہ حضر زیری صلی 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 الل کی تکرسی تیرا کرے تیرا کرے عمر کے نام خدا خوص و مہارا صلاح و مہارا عمر کے نام خدا خوص و مہارا خوص و مہارا بھائی بھتیجے بابان جے سب ہو گرے شہید بھائی بھتیجے بابان جے سب ہو گرے شہید گھر لالے بے بے بابان کو خوص و مہارا ہر لانے بے بے بہتا کو ہمارا جانانے مصطفیٰ کو ہمارا اپاس نام دارے ہیں جسموں سے چھوڑ چھوڑ اپاس نام دارے ہیں جسموں سے چھوڑ چھوڑ اس پہ کرے رضا کو ہمارا اس پہ کرے رضا کو ہمارا اکبر سے نوجوان دیران میں ہوئے شہید اکبر سے نوجوان دیران میں ہوئے شہید ہم شکل مصطفیٰ کو ہمارا ہم شکل مصطفیٰ کو ہمارا اس پہ کرے رضا 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 کو ہمارا تو ہمارا صلاح میں ہو مازوں پہ خرطا تو ہمارا صلاح میں ہو جان محسوسا تو ہمارا صلاح میں ہو تو ہمارا صلاح میں ہو تو ہمارا صلاح میں ہو مرحان ہے تو ہمارا صلاح میں ہو جان محسوسا ہمارا صلاح میں ہو ہمارا صلاح میں ہو تو ہمارا صلاح میں ہو جان محسوسا ہمارا صلاح میں ہو 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 اچھا صلاح میں ہو ہمارا صلاح میں ہو ہمارا صلاح میں ہو جان محسوسا فرما روحانیتی ترقیتا فرما یا الہی شہیدانِ کربلہ کے سسکے سے حاضرینِ محفل کی تمام تکدر تکلیفِ مسیح سے افعاد بلیات سے محفوظ فرما یا الہی آبدِ بیمارِ کربلہ کا سسکہ حاضرین میں سے بے رسو برس کے حلال عطا فرما حاضرین کی نیک تمنہوں کو جائز ارادوں کو جائز مرادوں کو بھورا فرما یا الہی حضرتِ باس علمتار کی وفا کے سسکے میں ہمیں بھی امام پاک کے ساتھ وفا کرنے کی توفید یا الہی ہمیں بھی سراحِ حق میں ثابت قدمی عطا فرما یا الہی شہیدانِ کربلہ کے سسکے میں ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہماری رسپت کو قائم ہوتا ہے فرما اللہ حاضر السماواتِ والرد انتا ولینا فی الدنیا والداخرہ توفنا حق میں نوالہ اکنا بے محسنین ربنا اللہ تزیز قلوبنا بادا اس حدیدنا وحبلنا اللہ تکرہ با انتا انتا الوحاب اللہ مالک البلکے تو دل ملک منتشا و تنزل ملک منتشا و تو اس و منتشا و تو زل و منتشا و سلاللہ تعالیٰ حبیبہی سیدنا مولانا محمد مالہی و اصحابہی والبیت ستیاتی ادوائی رحمت گیا جب ہمیں آخر ہو یا اللہ لا ازلا ازلا اللہ ازلا اللہ ازلا اللہ ازلا اللہ تمام اعلان تمام